مالا میرے دعبہ مالا میرے دعبہ تم میں سے شادی نہیں کروگے ہاں کیونکہ میں تم سے شادی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تم میرے سٹینڈرڈ پہ وہ ہی نہیں مزاک کرتا تھا میں تم سے وہ سب اور تم تو ٹھہری پیداشی کم اکل جو میری باتوں پہ اعتبار کر لیا اس طرح سبی دماغ ہوتا نا تو خود پہ غور کرتی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سب جھوٹ ہے اس پہ کبھی اعتبار نہیں کرتی موسیقی نا تم نے تم نے میری سائل سے کسے گھٹی آسد میرے چانتے میں میں مرد جاؤں گے تمہارے ہرہ کے آسد نا تم نے pictures capacit تھی وں meکہ eles دے کہے manque میں مrawnے کے لlehرے کے لئے کہے Ohšan مجھے مررے کے لئے کہہ میں نحو Industrie ساکتے ہو Oh ook مجھے کجھے تو چھوڑ سکتے ہو ٹھے الرہے کے لئے کہے یار ہی Definitely یہ رہی اور پانیچ کے لئے کہ은 کیا کہ یہ بچہ ہے چوٹا با اوپے بھر ہی کہہ رہا یار کس کا فون اوپے یار کیا مسئلت ہے یار چپککہ رہ گئی ہے صاحب اکار کر دیا ہے لیکن ہر وقت میسیج کال کرتے رہ دیھے کرتے رہ دی ہے بھائی تو اگر پوچھ لے نا کیا آپ نے چاہتی کیا ہے میرے بھائی پوچھنا کیا ہے ملنا چاہتی وہ مجھ سے اب میں اس سے مل کے کروں گا کیا اوے بھائی یہ نہیں صدرے گی نہ بولو حسن حسن پلیز میری ایک دفعہ بات سلو میں تم سے ایک دفعہ آخری دفعہ ملنا چاہتی ہوں مجھ سے ایک دفعہ مل لو لیکن بھائی میں تم سے ملنا نہیں چاہتا کیونکہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم میں صرف ایک دفعہ آخری دفعہ تمہیں ہمیں خود آگے بات سلو مجھ سے ایک دفعہ مل لو اوکے آتا ہوں ٹھیک ہے میں بھی آ رہی ہوں کیا مسیبت ہے یار چاند چھوڑانا عذاب ہو گیا ہے میرا یہ تو ہونے ہی تھا بھائی اب اسے اتنی اٹینشن دو گے تو پرابلم تو آنی تھی ہاں چل یار مل کر آنے چل آتا ہوں اوہے یار چل دور رہتی ہو جامسلہ کیونکہ میرا پیچھے پڑیو مسلہ 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 تم مجھے واقعی پسند نہیں کرتے ہو ہاں نہیں کرتا نا یار کیا لکھ کے دوں مہم مجھے اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہوا پہلے کیونکہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں تم ایک بیوپوف ترین لڑکی ہو لیکن حسن میں نے تمہارے بارے میں اپنے پیرنٹس کو سب کچھ بطا دیا ہے تو تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو اور ویسے بھی تم مرے بارے میں جانتی کیا ہو جو تم نے اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے حسن میں میں تمہیں بلیک میل کیوں کروں گی اس رشتے سے انکار کیا تھا اس وقت میں نے تمہارا حوالہ دیا تھا میں مجھ سے ناراض ہے اور مجھے لوگ رشتہ لے کر آئیتے ہیں ان لوگوں نے میرے اپو کی بہت زیادہ انسلٹ کی ہے ہاں تو میں کیا کروں تم میرے پیرنٹ کے سامنے میرے عزت رکھ سکتے ہو مجھ سے شادہیں گے وہٹ ربیش میں نے ٹھیک کا نہیں اٹھا رکھا تمہارا اگر تمہیں اپنی عزت اپنے باپ کی انسلٹ کا اتنا ہی خیال ہوتا تو اس رشتے سے انکان نہیں کرتی مان لیتی نا جہاں فیملی تمہاری چاریت اشاری کرنا میرے گلے پڑھ رہی ہو چاریوں کہ میں تم پر ترس کھاؤں اور میری باد ایک یاد رکھنا ترس کھا کے بھیک دی جاتی ہے شادی نہیں کی جاتی سمزی سمت تم اتنا سخواق کیسے ہو سکتے میں میں تمہیں آج تک سمجھ کیوں نہیں پائی ہوں کیونکہ تم نہ سمجھ ہو تم بلکہ نہ سمجھی نہیں بلکہ تمہارے اندر سلف رسپیکٹ بھی نہیں ہے حسن میں مر جاؤں گی تمہارے پہ گہنا حسن میری باد مان لے ہاں تو مر جاؤ نا اتنا آسان ہی ہوتا کسی کے لئے مر جانا اور یہ درامے بازی تم میرے سامنے کری ہو نا پلیز یہ مت کرو تمہارے اندر سرہ سے بھی اکل ہوتی نا مجھ سے شادی کرنے کے خواب نہیں دیکھتی بڑی آئی مجھ سے شادی کرنے والی ٹھیک کہہ رہے ہو تو مجھے تمہارے لئے نہیں بڑھنا چاہیے لیکن تم جیسے گھٹیاں انسان سے محبت کرنے کے جن میں مجھے دوگ بڑھنا چاہیے انہی زبان کو نہ لگا ہم تو سمجھ بھائی تمہیں بتا ہے تم سف شکل سے انسان لگتی ہو ورنہ تم جانور سے بھی بہتتر ہی نا تم میری دل سے کھیلتے رہے مجھے محبت کے جال میں پسایا تم نے ایک دفعہ یہ نہیں سوچا کہ تم میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کہہ رہے ہو اور میں ڈھاری بیوکوف جو تم اور ہی تعریفوں کا ساتھ سمجھتی رہی اور تم تم تو مجھ سے کھیل رہے تھے تمہیں بتا ہے آج میں اپنے ماباپ سے نظریں نہیں ملا پاؤں گے ان کا سرنا دامت سے چھوکیا ہے صرف تمہاری وجہ سے مجھ پر الزامت لگانا تاہوں سمجھ بھائی اے تینرنسا تمہاری ویسے شرمینتا ہونے نہ کرتی رشتے سنکار تو اثر یہ نہیں ہوتے نا it's over موسیقی فائنلی تیرے بھائی نے اس بیوکوف نیرہ سے اپنی جان چھوڑا لی اپنے چپکی گئی تھی یار اور گیس وات اسے میں نے ہر جگہ سے بلوک کر دیا یار حسن میں ایک بات سوچ رہا تھا ویسے کیا؟ یار نیدہ کو سچی محبت ہو گئی تھی تم سے بیچاری کے ساتھ غلط کر دیا تمہیں پیرنٹس کے سامنے بھی کتنی انسلٹ ہو گئی اس کی یار کم آن یار اسے میں جب بھی چھوڑتا نا تو وہ ایسے ہی ڈرامے کرتی تھی اور اسے کس اکلمن نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ انکار کر دے اور شکل دیکھئے اس نے میں اس سے شادی کروں گا اتیسائی لڑکیاں مر گئی ہیں اسے ان سب کو چھوڑ کے میں اس سے شادی کروں گا کم آن یار کیا ہو گیا؟ نہیں تو صحیح ہے میں تجھے غلط نہیں کہہ رہا مس یہ کہہ رہا ہوں یار دوستی کو اس لیویل تک ہی نہیں لکے جاتا پہلے ہی منع کر دیتا اسے یہ کون ہے اب؟ یہ میری نئی کل فرین لبنا ابھی آتا ہوں بات دکھے آئے لبنا کیسی ہو؟ ابھی تمہیں یاد کر رہا تھا دیکھو تمہاری کول آگئی مس کر رہا تھا تمہیں کول اور گیس وات تم نے جو جیکٹ اور ٹی شٹ دیتی نا فٹ بیٹھی ہیں مجھے تباؤں گا تو پہن کر رہا ہوں گا اور سنا کیا رہا تھا اس اولاد کے بدولت کسی کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہا ان لوگوں نے پورے خاندان میں سب کو بتا دیا کہ نیدہ کا کسی سے چکر ہے اسی لیے انہوں نے اچھا بھلا رشتہ جوکرا دیا ارے مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ لڑکی ایسے ہمارے سروں میں خاک ڈال دے گی یہ سب کچھ نا تمہاری گفلت کا نفیجہ کبھی تم نے پتا لگانے کی کوشش کی کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے کس سے باتشیت کر رہی ہے دیہان دیا؟ اگر دیہان دیا ہوتا نا تو آج یہ صلیت نہیں اٹھانی پڑتی تمہیں اور وہ لفنگ میں اوپر سے وہ لفنگا شادی کا بادہ کر کے پھاگ گیا کیا کر سکتے ہم؟ یہ تو اتنی مشکل سے اتنا اچھا رشتہ ملا تھا اب تو یہ بات بھی اتنی بڑھ گئی ہے اتنے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ کون ہوں کو اسے بیانے اب بھک دو شرمین شرمین جی امی یہ دیکھو تیلر تمہارا جوڑا دے کر گیا ہے کیسے ٹھیک امی کیا بات ہے شرمین آج کل تم چپ چپ سے رہنے لگی ہے میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے تمہارا رشتہ ہو گیا ہے تم گم سمسی اور خاموش ہو گئی ہے کوئی بات ہے کیا؟ نہیں تو پٹہ اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے نہیں امی ایسے کوئی بات ہے نوان تمہیں پسند ہے نا؟ ایسے تو نوان میں ہر وہ خوبی ہے جو لڑکی چاہتی ہے کہ اس کے ہم سفر میں ہو اور تم دونوں کی جوڑی بھی بہت اچھی لگے گی میری دعا ہے کہ میری بیٹی اپنے گھر بھی ہمیشہ خوش ہو کرم رہے یہ جوڑا پہن کر دیکھ لو پھر مجھے بتاؤ یا اللہ میں کیا کروں میں میں امی کو کیسے بتاؤ کہ میں موسیقی 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 ہاں قرارہ ایسے ہوں تین بچے ہیں اس کے اے سے نے آپ کو بھی بولانا چاہیے اے اسے اپنے بیٹے کی شادی پر بلائیا تھا موسیقی 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 اے اسے پوچھ لے اس نے بھی اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنا ہوگا جی اب وہ آپ نے بلایا مجھے ہے ہاں بیٹا بیٹھا کل ذرا گھر پہ رہنا بیٹا کیونکہ یہ گھر کی دیکیوریشن مہدی اور نکاح کا سارا انتظام آپ نے اپنے اپنے نگرانے میں تلوانا ہے جی اچھا ہے نا مہدی میں ہی نکاح ہو جائے گا بارات میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی ہمیں ہم اصل یہ کام تو نکاح گئی ہوتا ہے وہ خیر سے ہو جائے حسن اب تم بھی سنجید ہو جاؤ پیٹے شرمین کی شادی کے بعد اب تمہاری باری ہے امی ہاں کتنا سنجید ہو جاؤں میں اپنا ہر کام پورے دل سے کرتا ہوں ہاں یہ تو ہے ماشاءاللہ سے حسن کا اب کام بھی بہت اچھا جا رہا ہے بیٹی کی شادی کا فرض ادا کر کے اب ہمیں سب سے پہلے اپنی بہو لے کر آنی ہے یا کوئی لڑکی نظر میں ہے یا یہ ذمہ داری ہماری ہوگی اگر کوئی ہے تو بتا دو کافی لڑکیاں ہیں آپ کے کونٹیکٹ نہیں ابو شادی شادی تو میں آپ تو انہوں کی مرضی سے ہی کروں یہ تو ہے اب کسی ایسی ویسی لڑکی کو تمہیں اپنی بہو نہیں بنا کے لاسکتی میری بہو تو خاندانی سلجی ہوئی لڑکی ہی ہوگی اب فون پر بات کرنے والی کیا لڑکوں سے گوستی کرنے والی لڑکی تو میرے گھر کی بہو نہیں ہو سکتی نا بیٹے سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہے ہوں ہاں ہاں بہت کھو ٹھیک تو کہہ رہے ہیں آپ مجھے بھی ایسی لڑکی لڑکیاں نہیں پسند جو دن رات پونٹو بات کرتا ہوں میں بھی پسند نہیں کرتا ہوں ایسی لڑکی ماشااللہ مجھے بھائی صاحب یہ جتنی بھی جگہ ہے نا بلکل ایسی ہی ڈیکوریٹ کرنا جیسے میں نے سمجھایا ہے اور پیسے آپ کی مرزی بھی پیسے میری مرزی گے تو انشاءاللہ کام آکھی مرزی گے آو بھائی گھڑ گھڑ چی بات آئیی جت بیٹکہ کے میں سب او بھائی کیا سنپٹی بیٹھا ہوا ہے ہاں یہاں وہ ماریا ہاں ہاں ماریا تمہاری منگیتر کیا وہ اس ہے تو جانتا ہے رہاں وہ ماریا اور نیدہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ہاں تو یاں نیدہ نے خودکشی کرنے کی کوشش کری اچھا بچ گئی ہے کتنا ظالم انسان ہے تو بیچاری مرتے مرتے بچی ہے بچ تو گئی نا اب چل شابش اوٹ بہت کام ہے شام تک ہی سارے کام ہمیں ختم کرنا ہے اگر نہیں ختم کے نا تو اب با جان سے مار دیں گے چلو شابش اوٹ مگر حسن میں نے کہا نا بھائی اوٹ چل چل شابش دیکھ آپ ہی سائی چیزیں رکھیں چلو شابش اوٹ یار کمر کا کچھوار نے کل کیا بھائی شیمین کی بچھی سارے گھام اسے کروا رہے ہیں اور تو پورے گھر والوں سب یہ خدمت بھی کروا رہی ہیں ہماری بھائی جب میری باری آئے گے نا دیکھنا سارے گھام اس سے کروں گا اس نے گولا گئی اللہ اے بھائی آج انہوں نے کیسے یاد کر لیا ہلو ڈارٹ کیسی ہو تم تم ہی یاد کر رہتا ہو دیکھو تمہاری گولا گئی بڑی لمبیوں مرے یار تمہاری ساں یہ اس کی ہے پرپیوم آرے اس کی کیا ضرورتی تنے کیفت دیتی ہو مجھے نہیں نہیں اگر ہم نے تو بیار سے میری لے کیفت لیا ہے تو ملنا تو بنتا ہی ہے نا تم سے ملتا ہوں نا بہت جلد ٹھیک ہے بائی شیعہ لے فکر کیا باتا ہے بھائی میری گوڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے میری گوڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے تمہیں رب یہ کون آیا میں دیکھ کے آتی ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ارے زبہر بھائی آپ آپ یہاں بہرات ہال میں پہنچ گئی بہرات کونسی بہرات کوئی بہرات نہیں آنے والی یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی ساپ چیوں بہرات نہیں آئے گی میری بیٹی کا کل آپ کے بیٹے سے نکاح ہو چکا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم آپ کے بیٹی کو رخصت نہیں کروانا چاہتے ہیں ہم ایسی بد کردار لڑکی کو اپنے گھر کی بہو ہرگز نہیں منائیں گے جس کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہوں یہ اب کیا فضول باتیں کر رہے ہیں میری بہن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری بہن پر الزام لگا رہے ہیں آپ میں الزام لگا رہا ہوں ثبوت ہے میرے پاس برخوردار یہ رکھو یہ پکچرز یہ ایمیل یہ چیرز یہ سب تمہاری بہن کی ہیں اس لڑکے نے یہ سب کچھ نہ صرف نمان کا بھیجے بلکہ سوشل میڈیا پہ وائرہل بھی کر دیا اگر یقین نہیں ہے تو جاگر چک کر لو سوشل میڈیا یہ سب تصویریں وہاں پڑی ہوئی ہیں سامسل یہ سب جھوٹ ہے میری بیٹی ایسی نہیں ہوسکتی کہ کسی نے سازش کی ہے میری بیٹی کو بدنام کرنے بھی میری بیٹی ایسی نہیں ہوسکتی کوئی باگ اواز کے اپنے بیٹے کو جا کے سمجھائے پیرا جارا محمالوں سے مرا ہوئے ہماری کیا ہصت رہ جائے گی وہ اوشل میں میں سمجھاؤ اپنے بیٹے کو میرے بیٹے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ نے سب کچھ ہوتا تو کیا آپ ایسے لڑکی سے شادی کرتا اپنے بیٹے کی میرے بیٹے کی بھی عزت اور غرمت کا سوال ہے سمجھیں آپ آئی خدا کی واجتے کچھ تو خیال کریں ہماری عزت کا آپ سننے اور سمجھنے کو کچھ نہیں رہا لے لے طلاق نامان نامان نے شرمین کو طلاق دے دی ہے یہ لیجئے کتنا بڑا ظلم میری بچی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم میری بچی کے ساتھ کیا آپ لوگوں نے آنکھوں دیکھیں مکھی کوئی نہیں نکلتا بھابی صاحبہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے تو آج آپ کو شرمیندی کا سامنا نہ کرنا پڑتا چلتا ہوں میں کیا سر کیا سر رکھنے خدا کے باستے حسان اپنے موکھ روکو کیا سر چھوڑے 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 کیا چھوڑوں کیا چھوڑوں بھاب تو سنے میری کیا سنوں کچھ سننے کے لئے رہ گیا ہے اور جو کچھ سنا وہ کم ہے کیا اور جو دیکھا ہے اس سے بڑی زلط کو ہو سکتی ہے شرمیند یہ کیا کیا ہے تم نے سر سچ بتاؤ یہ لڑگا کون تھا جس کے ساتھ تمہاری تصویر ہے اور چیٹ ہے کون ہے یہ ہمیں میں نے کچھ نہیں کیا چھوڑے 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 کیوں کھنگا شوڑے چھوڑے 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 اببو کچھ پوچھ رہے ہیں بتاؤ کون ہے وہ لوٹا ہمیں یہ یہ شراز ہے اس کا مطلب ہے تم جانتیوں سے بھولا جواب دو خوش کیوں امی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ محبت کرتا ہے ہم اس سے شادی کرے گا لیکن لیکن وہ مجھے دھوکہ دے گا تھا مجھے نہیں بات ہی یہ بات جب میں نے اس سے شادی کا کہا تو اس نے مجھے انکار کر دیا اگر ایسی بات تھی تو اس نے تمہاری تصویریں نمان تو کیوں پہجئی جب میں نے اس کی امی کو یہ بات بتا دی کیوں مجھے دھوکہ دیا تو ہم اس سے شادی نہیں کرے گا تو اس نے یہ سب کچھ کیا میں اس ساتھ تاکہ وہ اس سے بدلہ لے سکے یہ تصویریں یہ سب کچھ جھوٹ ہیں ہم بھی پہ نے کچھ نہیں کیا شرمین تمہاری اس بات پہ کون یقین کرے گا ہمیں برباد کر دیا ہے تم نے نمار نے تمہیں تراک نامہ بھیج دیا ہے اور یہ خانتان کو بتا چل گیا ہے کیا کیا ہے جب میں آپ کو کیا کیا ہے کون جوڑے کا ہم سرشتہ ہم دینیوں کو کسی کو موھ دکھانے کے کابل نہیں رہے بگے ہم جیتے جی ممی میں نے کچھ نہیں کیا پلیز مجھے محف کرتے پلیز 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 مجھے محف کرتے پلیز 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 اس بھی مجھے کوف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی پلیز اس بھی مجھے کوف کر دیں اب Bowlلیز دل سے ہوئی ہے جوہ بھی خطا ہے کروہ کھ مجھ کو یہ ہی ارتجا ہے مل پل ہر تم اکتو ہم تم بس ڈل یہی پکارے مولا میری توبا مولا میری دل سے کھیلتے رہے مجھے محبت کے جال میں پسایا تم نے ایک دن کا یہ نہیں سوچا کہ تم میرے ساتھ کتنی بڑی سیاتی کہہ رہے ہو اور میں ڈھاری بے وکوف جو تم آری تاریفوں کا ست سمجھتی رہی اور تم تم تو مجھ سے کھیل رہے تھے تمہیں بتا ہے آج میں اپنے ماباپ سے نظریں نہیں ملا پاؤں گے ان کا سر ندامہ تو جھکی ہے صرف تمہاری وجہ سے یہ جو آگ ہے میں نے خود جلائی نہیں مجھ سے پھر یہ گئی مجھائی اپنے کرم سے مولا رحم مرنا دے یہ جو آگ ہے میں نے خود جلائی نہیں مجھ سے پھر یہ گئی مجھا اپنے کرم سے مولا رحم مرنا دے اپنے کرم سے مولا رحم مرنا دے مالا میرے دعبا مالا میرے دعبا مالا میرے دعبا